موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو بڑی اہم اور خاص ہے خاص طور پر جو میں نے کورٹ ریپورٹنگ کے دوران جو چیف جسر صاحب پاکستان جسر گلزار احمد صاحب کی کمرہ ڈالت میں سماعت کے دوران میں ابزار کرتا رہا اور اس کے بعد پھر خاص طور پر کراچی کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے سیاسی کیسز کو انہوں نے اپنے خود کو جو ہے وہ کیسے الگ رکھا اور مفادی آمہ کے کون کون سے کیسز سے کون کون سے بڑے فیصلے تھے جو نہ صرف مجودہ بلکہ تادیر یعنی کہ بلکل ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ کراچی والے پاکستان والے صوبے والے جو وہ یاد کرتے رہیں گے کہ چیف جسر صاحب پاکستان نے ان کے لیے کیا اقدامات کیے تھے اور اس کے بعد چیف جسر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ جاتی آتے سرک روح ہو گئے انہوں نے کیا اقدامات کیے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر وہ جو حکم نامہ جو کہ اینکیوم کی سیاست میں جس نے نئی جان ڈالی جس نے اینکیوم کی سیاست میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایک مزید بھوچال پیدا کر دے گی وہ حکم نامہ بھی ہے دالت میں آج یعنی کہ چیف جسر صاحب پاکستان جسر گلزار احمد نے اپنے آخری روز ریٹائرمنٹ کے دن جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا ہے وہ حکم نامہ کیا ہے اس کے بعد حکم نامے میں اینکیوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے سندھ کے شہری علاقوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا دو ہزار تیرہ کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس میں جو ترمیم کی گئی تھی یا نیا بلدیاتی ایکٹ تھا اس کے بعد پھر دو ہزار اکیس کے بلدیاتی ایکٹ سے کتنا متسادے میں ہے یا اس میں کتنا جو ہے فرق پڑے گا وہ ساری تفصیلات اور اس کے بعد پھر دو ہزار اکیس کے بعد جو احتجاج ہو رہے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو لہٰذا میرے ساتھ رہی گا آخر تک ویڈیو دیکھے گا اور میں آپ کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کہ ٹیپ جیس سے پاکستان جیس سے گلزار احمد نے کراچی کی عوام کے لیے کتنی بہتری اقتماد کیا کیونکہ جو دو ہزار تیرہ کے بعد جس طرح سیاسی دھانچہ یا دو ہزار خاص طرح پر سولہ کے سیاسی دھانچہ کافی غیر مستحق کم رہا ہے شہر جو ہے وہ اجڑ چکے ہیں یا اجڑے رہے تو اس میں انہوں نے کس طرح بہتر اقتماد کیے بہتر حکر نامیں جاری کیے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو یہ ہے کہ جو ایم کیوب کی درخواست پر جو کہ دو ہزار بیس میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا چیف جس سے پاکستان کے سربراہی میں دو رکنی بینچریں آخر میں جو فیصلہ جاری کیا یعنی کہ ریٹائرمنٹ والے دن ہی یہ فیصلہ جب جاری کیا ہے وہ فیصلے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد سن حکومت نے کون کون سی آتھارٹیز جو ہے آئین سے جو متصادم یا منافق بنائی ان آتھارٹیز کو کلدم کرا دیا گیا ہے اور اس میں خاص خاص طور پر جن جو بلجاتی ایک دو ہزار تیرہ تھا ان کی کون کون شکوں کو جو ایم کیوب نے چیلنج کیا تھا وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے لگوں ایم کیوب نے بڑی مہارت اور بڑی زبرت سے ایک حکمت عملی کے تحت جو بیریسٹر سلاودین احمد صاحب ہے بڑے ماہر وکیل اور بڑے زبرت سے آدمی ہے قانون سے ہٹ کے وہ بلکل کوئی بات نہیں کرتے کیس ہارنا جیتنا ہے بلکل جیسے کھیل میں ہار اور جیت ہوتی ہے تو ظاہرے بھیکلا بھی کیس ہارتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں کئی کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ ہمیں مثال موجودے کو ہارے بھی ہیں لیکن ایم کیوب کا یہ کیس انہوں نے جیتا اور نئی تاریخ حقم کی ہے انہوں نے خود کے لیے بھی ایک بحیثیت قانون دان کی احساس سے اور اس کے بعد درکراسی والے نہ صرف چیف جیسٹس کو یاد رکھیں گے بلکہ سلاودین احمد صاحب کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے جس طرح مضبوط طریقے سے کیس پیش کیا عدالت میں اور عدالت کو مطمئن کیا عدالت کی معاملت کی یا کیس کی پیروی کی وہ اپنی مثال آپ ہے جس کی ویسے آج یہ حکم نامہ جو ہے وہ سامنے ہے حکم نامہ کے مطل میں آپ کو پڑھ کے سنا رہوں ہوں اور جو ان کی پیٹیشن تھی انکم کی وہ بھی آپ سامنے دیکھیں گے پانچ سواد پر مجتمع جو تحریری حکم نامہ تھا عدالت نے اجاری کیا اس میں عدالت نے کہا کہ عدالت نے اپنے جو بلدیاتی اختیارات کی منتقلی سے متعلق جو حکم نامہ تھا اس میں ان درخواد سکر نمٹا ہے اور سپریم کورڈ نے عمران ٹوانا کیس میں جو بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کا جو اصول تھا عدالت نے کہا کہ ہم وہ واضح کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد سپریم کورڈ اپنے حکم نامہ میں لکھتی ہے کہ سن میں اس وقت منتخب لوکل گورنمنٹ مجود نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کی ادھم مجودگی سے صوبائی حکومت انتظامی ابتدائی یا منظوری کے احکامات دے سکتی ہے صوبائی حکومتوں لوکل گورنمنٹ کے شروع کردہ کسی بھی پروجیکٹ یا اجازت اور مشاورت کے بغیر جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی آرٹیکل ون فورٹی ایک کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوکل گورنمنٹ یا با اختیار جو ان کو بنائے اور اس کے بعد پھر ماسٹر پلان سے متعلق اختیارات تاریخی طور پر جو ہے وہ تاریخی طور پر صوبائی حکومت کے پاس ہیں اور اس کے بعد پھر عدالت نے لکھایا اپنے حکم نامے میں کہ صوبائی حکومت کا فرض ہے کہ منتخب لوکل گورنمنٹ سے اچھے تعلقات قیم کریں صوبائی حکومت کے بنائے گئے جو سندھ بیلٹنگ کانڈرول اتھارٹی جو آڈیننس ہے ملیل ڈیولپنٹ ایکٹ اور لیاری ڈیولپنٹ اتھارٹی ایکٹ جو ہے عدالت نے ان کو اینڈ سے منافی کرا دیا ہے عدالت نے کہا کہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ ایکٹ ہیڈراباد ڈیولپنٹ اتھارٹی سیونڈڈیولپنٹ اتھارٹی آئینن کے جو آتھارٹی ایکٹ وہ بھی آئیننسے منافی ہے لڑکانہ ڈیولپنٹ اتھارٹی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ایکٹ اور سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ آئیننسے عدالت کو منافی کرا دیا ہے عدالت نے کہا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی اور سندھ انواریمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی عدالت نے کہا کہ یہ بھی آئین سے منافی ہے اور عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت ان تمام قوانین کو آئین کے جو آرٹیکل ایک سو چالیس اے ہے اس کے مطابق ڈھالے یہ عدالت نے پابند کیا ہے سوائی حکومت کو اور اس کے بعد عدالت نے نہ صرف جو ایم کیوں کی جانب سے دو شکیں بلدی آتی ایکٹ دو ہزار تیرہ کی جس میں شک نمبر چوہتر اور پہچھتر کو عدالت نے نہ صرف کل ادب کران کیا ہے بلکہ ایم کیوں کی درخواست منظور کی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت نے پابند کیا ہے کہ ان شکوں کو یعنی کہ وہ بھی منافی ہیں کانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے اب بہت سارے دوست میسیجز پہ بھی ٹویٹر پہ بھی اور مختلف طریقوں سے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بلدی آتی ایکٹ دو ہزار تیرہ کی جو شک 74 کیا ہے اور 75 کیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں اس میں صبحی حکومت نے اپنے ایکٹ تھا اس کی ڈیٹیل کو جس طرح تھی کہ صبحی حکومت کسی بھی وقت کسی بھی کانسل کا کٹرول اپنے پاس لے سکتی ہے صبحی حکومت کسی بھی کانسل کے اختیارات یا جاری کمرشل اسکیم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے یعنی جن جن صبحی ہے جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے تھے یا محکمے تھے جن سے ریوینیو جنریٹ ہو سکتا تھا یا ہوتا ہے وہ صبحی حکومت کبھی بھی اپنے پاس لے سکتی تھی ایک بورڈ بنانے کے بعد یا بورڈ تشکیل دینے کے بعد تو ادارت نے اس کو کل ادم قرار دیا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو اختیار ہے وہ کمرشل جو یعنی گریوینی جنریٹ کرنے والے جو محکمے ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس رہیں گے یا بلدیاتی ادارے جو صبحی حکومت نے کسی وقت بھی جو اپنے تحویل ملے سکتی تھی ادارت نے ان کو بھی غیر کرنی گران دیا ہے اچھا بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے کا اطلاق یا اس کی بات جو ہے صرف سندھ میں کیوں گی جاتی ہے باقی صوبوں میں نے ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے صرف اہم کیوم نے ہی اس آرٹیکل جو خلاف ورزی کی جاری تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواد دائر کی تھی دوسری جو دیگر صوبہ ہے نا پنجاب نے نا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں خلاف ورزی یقیناً ہو رہی ہے لیکن کسی نے اس خلاف ورزی کے خلاف کسی عدالت سے رجوع ہی نہیں کیا تو پھر عدالت کیسے جو ہے وہ حکم نامہ ان صوبوں سے متعلق بھی جاری کرتی تیسری بات جو خاص اور بڑی اہم ہے یہ جو حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا سندھ میں آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے سے متعلق ایمکیوم کی درخواست کے اوپر اس کا نافذ پورے یعنی کے چاروں صوبوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بے شمار ایسی عدالتی حکم ناموں کی نظیریں ایسی ہوتی ہیں جو مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر صوبوں پر اگر کسی نے کسی سے عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس کے خلاف یعنی کہ اس کو نظیر کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح عمل درامت کرایا جا سکتا ہے چیف جسس نے یعنی کہ جب وہ جسر گلزار احمد صاحب چیف جسر پاکستان بنے اس کے بعد بے شمار کیسس کی سماعت کی لیکن وہ ایسے کیسس جو مکمل طور پر صرف اور صرف مفاد احمد کے کیسس سے یا عوام کے لیے جو فیصلے ہو سکتے تھے انہوں نے اپنے فیصلے دیئے سیاسی کیسس سے یک سر اپنے آپ کو انہوں نے الگ رکھا چاہے جسر قاضی فیضی سے سے متعلق تھا یا کوئی اور بے شمار کیسس آتے رہے لیکن ان سے وہ خود الگ رہے دیگر ججز سنتے رہے لیکن انہوں نے نا صرف کیسس کو سنا بلکہ بروقت ان میں فیصلے بھی دیئے وہ لوگ یاد رکھیں گے تعدیر اس کے فوائد بھی ان تک پہنچتے رہیں گے جی ہاں کیونکہ یہ جو نواز صلیف کو سپریم کورٹا پاکستان نے جب یہ پاناما کیس میں ناہل کیا تھا اس میں جسر قوصہ صاحب کے ساتھ گلدار احمد بھی شامل تھے جنہوں نے تاہیت ان کو ناہل قرار دیا تھا اس کے بعد پھر یہ اگر ہم ان کے چیم جسر بننے کے بعد کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں انہوں نے نسلہ ٹاور سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا اس کے علاوہ جو کراچی ہمیشہ ڈوب جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف جلدی بلکہ بار وقت جو ہے وہ عمل درامت بھی کرایا خاص طور پر جس طرح گجر نالا اور رنگی نالا اور محمود آباد نالا نالوں کے اوپر چونکہ صوبائی حکومت چاہتی تھی کہ وہ صوبائی حکومت اپنے طور پر جو ہے وہ کس نہ کس طریقے سے صوبائی کرائے گی حالا کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سندھ ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی حکوم نامہ جاری کر چکا ہے لیکن ہمیں پیدک ٹیپ کی کاروائی ہوتی تھی لیکن یہ اس بار چیف جسل بننے کے بعد انہیں جس طرح کا حکوم نامہ جاری کیا وہ کراچی کو ڈوبنے سے بچانے والا حکوم نامہ تھا جیہاں صوبائی حکومت کو انہوں نے اختیار نہیں دیا بلکہ ایف ڈیو اور این ڈیو میں سے جو انہوں نے کام کروائے جس کا فائدہ آپ نے خود دیکھا کہ محمود آباد نالا مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی سرک بھی بن چکی ہے اس کے علاوہ ارنگی ٹول نالے کے اوپر کام جاری ہے گجر نالے کے اوپر کام جاری ہے ایسے کام جو تعدیر جو ہے وہ کراچی کے لیے فائدہ مند ہوں گے اس کے بعد ان نالوں کے جو متاثرین تھے ان کو سیٹل کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کا کوئی پروگرام نہیں تھا نہ صرف محفظہ دینے کا بلکہ ان کو متوادل ان کی ریسٹلمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام نہیں تھا عدالت نے صوبائی حکومت کو پابند کیا ہے کہ ان نالا متاثرین کو دو سال کے اندر اندر نہ صرف ان کو زمین دی جائے متوادل کے طور پر بلکہ ان کو ریسٹل بھی کیا جائے ان کی آبادکاری بھی کی جائے بلکہ اب گھر بنا کر دے گی صوبائی حکومت تو جناب میں یہ واضح کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ وہ جو چیف جسٹس نے حکوم نامہ جاری کیا تھا صوبائی حکومت کو اس کے بعد پھر نالا متاثرین کی آبادکاری کے لیے جو ہے وہ زمین بھی مختص ہو چکی ہے سکین فورٹی فائیو جو تیسر ٹاؤن کے اندر وہاں پر میں جگہ بھی جو ہے وہ آپ سب کو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ جو کراچی کے جو نالے ہیں ان کو مارڈرن نالا بنایا جا رہا ہے یعنی کہ نالے نالوں کے اوپر تجابزات قائم تھے اس کے بعد نالے یہ ایک ارسہ دراز سے جو ہے وہ صاف نہیں کیا جا رہے تھے یا چوڑے نہیں کیا جا رہے تھے بھر چکے تھے اب ان پچیس نالوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو مارڈرن نالا بنایا جا رہا ہے اس کے بعد پھر یہ سارے چیف جسٹس کے احکام آتی ہیں اور اس کے بعد پھر کیسی آر کی اگر ہم بات کریں کیسی آر کا جو معاملہ ہے یہ دفعان ہو چکا تھا کیسی آر کے معاملے کو نہ صرف چیف جسٹس پاکستان نے اٹھایا اس کو معاملے کو اٹھایا بلکہ چیف جسٹس پاکستان نے اس منصوبے کو دوبارہ اس کے اندر جان ڈالے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر پابند کیا نہ صرف وزارت ریلوے کو بلکہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ سبائی حکومت کو بھی پابند کیا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اب سرکولہ ریلوے کی بحالی کے اوپر کام ہو چکا ہے تاخیر ضرور ہوگی بڑا منصوبہ ہے شہر کا جس طرح حال ہو چکا ہے چھٹکی میں یا بلک جبکتے کوئی کام نہیں ہو سکتا جس طرح نالوں میں تاخیر ہوگی لیکن وہ کام سروائی ہو چکا ہے اس کے باری وائبل ہو رہا ہے اور نالوں کے بعد اب چونکہ یہ بات بھی یا یہ کام بھی عدالت نے صرف کیسی آر والا بھی یہ ایف ڈیپلیو کے سپرد کیا تھا کہ کام نہ صرف جوہے وہ میاری کام ہوگا بلکہ باروقت بھی ہوگا اور اس کے بعد پھر کام اچھا بھی ہوگا جس سے یہ لگے گا کہ معاملہ دب نہیں جائے گا یعنی کہ کام شروع ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ٹھپ نہیں جائے گا اس لئے عدالت نے صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود چیف جسٹس پاکستان نے ایف ڈیو کو نہ صرف نالوں کی جوہے وہ ان کو مادر نالے بنانے کا حکم دیا بلکہ عدالت نے کیسی آر کی ذمہ دارے بھی جوہے وہ ایف ڈیو اور انڈی ایم کے سپرد کی اس کے علاوہ بل بورڈ سائن بورڈ جیسے جیسے چیف جسٹس کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہر کی تمام شہر ہیں چھوٹے بڑی شہر ہیں اور اس کے اوپر بل بورڈ مافیا جو ہے وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو چکا ہے دوبارہ لگا دی لیکن چیف جسٹس نے نہ صرف جو یعنی کہ اے سیز ڈی سی یا لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے تھے یہاں سے جو بل بورڈ سائن بورڈ اور ہورڈنگز لگائے گئے تھے ان کو ریموو کروایا بلکہ جہاں پر ملٹری کے کنٹومنٹ کے علاقے تھے ڈی ایچے کے علاقے تھے وہاں سے بڑی اس سے بھی انہوں نے ہٹایا یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے ایف ٹی سی پل کے پاس یہاں سے ایک دفعہ دیوار کھڑی کی گئے تھی وہ مسمار کروئی اس کے پل کے نیچے چالیس دکانیں بنائی جاری تھی وہ مسمار کروئی یعنی کہ بے شمار جو ہے وہ عدالت نے حکم نامہ جاری کی اس کے بعد پر ان کو ختم کروایا بلکل سرے سے ختم کروایا اس کے علاقے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عدالت نے جو ہے وہ کنٹومنٹ یا اس کے بعد پر ڈی ایچے کے خلاف کوئی حکم نامہ جاری نہیں کرتی چیف جسدہ پاکستان نے کمرشل بنیادوں پر جو دفاعی مقاصد کے لیے زمین لی گئے تھی اس کا شروع میں انہوں نے جو حکم نامہ تھا اس میں دفاعی مقاصد کو زمین جو ہے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال انہوں نے روکا اور اس کے بعد کئی شادی حال ایسے ہیں جو مسمار ہو چکے ہیں اور بروقت اس میں کاروائی ہوئی کالا پول اور دیگر علاقوں میں اس کے علاوہ پھر جو چونکہ سیکرٹی دفاع سے اور اس کے علاوہ ڈی ایچے کنٹومنٹ حکام سے کے پیٹی سے اور دیگر اداروں سے تفصیلی ریپورٹ مانگی ہوئی ہے چونکہ دو مہینے کا ٹائم تھا آخر جب سماعت دویتی زہرے اب وہ اس کا اینڈ بھی اسی طرح جا رہا ہے یعنی کہ دفاعی مقاصد کے لیے زمین جو ہے لی گئی ہے وہ اس کا کبھی بھی کمرشل استعمال نہیں ہوگا اس کا دفاعی مقاصد کے لیے رہ گی یا پھر صوبائی حکومت کو واپس کر دی جائے گی یہ ان کا ایک تاریخی حکومت میں ہے اس کے علاوہ سیویل ایویشن ایتھارٹی کے اگر ہم بات کریں کمرشل زمین کا استعمال ہو رہا تھا سیویل ایویشن ایتھارٹی نے جو زمین لی تھی جہازوں کے لیے تو وہاں پر اس کا کمرشل استعمال ہو رہا تھا وہاں شادی ہال مسمار کر رہا ہے انہوں نے جم اور پتنی کیا کیا ایسی چیزیں تھی جو انہوں نے مسمار کر رہی پیویلین اینڈ کلب انہوں نے دیا گیا تھا جو پارک کی جگہ تھی الہدین پارک کی اس کو مسمار کر آیا کیڈیے جو ایک کلب بنایا گیا تھا اس کو بھی چیف جسٹسہ پاکستان نے مسمار کر آیا اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک پارک بنانے کے بعد اس کو عوام کے لیے کھلنے کا فری انٹری دینے کا عدالت نے حکوم دیا اس کے علاوہ الہدین پارک میں کمرشل کام ہو رہا تھا عدالت میں وہاں پر بھی حکم نامہ جاری کیا آپ کے سامنے وہ مسمار ہوا اس کے علاوہ پی سی ایچ سوسائٹی کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر نہ صرف جو غیر کمرنی کام تھے عدالت میں روکنے کے حکامات جاری کیے بلکہ کئی ایسے حکم نام ہیں جس میں جو پارک کے اوپر مدرسہ مسجد اور دیگر جو چیزیں بنائی گئی تھی کلب ان کو بھی عدالت میں مسمار کرنے کا حکم دیا اگر ہم مدینہ مسجد کی بات کریں تو مدینہ مسجد سے ہٹ کے تین اور چار اور بلکہ نالوں کے اوپر بھی کئی ایسی مساجد تھی جو کہ سپریم کورٹ کی احکامات کی زد میں آنے کے بعد وہ مسمار ہوئیں کسی نے کوئی شور نہیں مچایا لیکن مدینہ مسجد کے پیچھے چونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت سیاست کرنے آئی اور اس کو متنازہ بنانے کی کوشش کی بلکہ متنازہ بنایا بارل وہ بھی انہوں نے جو غیر قانونی تعمیر تھی اس کے اوپر حکم نامہ انہوں نے واپس نہیں لیا وہ قائم رکھا اب جب بھی ہوگا مل رحمہ ظہرہ کبھی بھی ہوگا یہ اب میں بھی اس طرح کی بات کرتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کڈنی ہل کے اندر جو مساجد بنے گئے تھی ان کو شہید کیا گیا فتح مسجد بسم اللہ مسجد کے اوپر حکم نامہ جاری کیا اس کے علاوہ مزار کے اوپر جو ہے وہ چیف جسس نے حکم گیا کڈنی ہل کے پر اگر ہم ہل پار کی بات دے رہے ہیں تو ہل پار کی اطراف میں زمین جو ہے نہ صرف ہتھیا لی گئی تھی بلکہ بینگلوز منا کر خرم روپے کی مالیات کے بینگلوز منا کر ان کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا چیف جسس نے ان کے طرح ہے اس کے علاوہ جو چاروں صوبوں میں جو زمین کا ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا چیف جسس نے جب حکم نامہ جاری کیا تو پنجاب کی خیبر پختونکا کی کچھ ہو چکی ہے بلوچستان کی ہونے والی ہے سندھ میں بھی کئی زمین ایسی ہے تقریباً اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے بارال اس طرح کے کئی حکم نامے ہیں انہوں نے جاری کیے سیویل ایویشن آتھارٹی کی زمین تھی یا دیگر جو زمینیں تھی اس کی تقریبات نہ صرف پولیس بلکہ ان کی جو ہے انہوں نے جو ہے ایف آئیے کی سپورٹ بھی کی جس پہ سیویل ایویشن آتھارٹی کے آپ نے خود ہم نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایف آئیے کی تحقیقات کی ملدمان نہ صرف ان کو گرفتار کیا چاہے پرائیوٹ تھی یا سیویل ایویشن آتھارٹی کے جو ملدمان گرفتار تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی اس کے علاوہ وزیراللہ سندھ کو انہوں نے بار بار بلائے جو جو غلط کام ہو رہے تھے مفادیامہ سے متعلق خصوصی طور پر سیاسی بات ہم بالکل نہیں کر رہے اس میں انہوں نے ان پر نہ صرف ان کی وضاحت لی بلکہ جن جو لوگ انہیں عدالت کی حکمات کے خلاف حکم نامے جاری تقریبیں کی تھی یا ان کو جو ہے وہ امام کوشیال دینے دلانے کی کوشش کی تھی ان کے اوپر یعنی کہ سعید گنی صاحب کے خلاف اور دیگر کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کے نوٹسز ان کو جاری کیے وہ خود جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں مرزا بہاب صاحب کے سامنے جب انہوں نے اونچی آواز میں بات کی تھی تو ان کو بھی ایڈمیسٹریٹر کے عودے سے ہٹایا باہر انہوں نے پھر مافی مانگی وکلا نے بھی اور پھر اٹرانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے آ کے پیش ہوئے تو ان کو بھی عدالت نے پھر ان کی مافی قبول کی اس کے بعد پھر نسلہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں ان کی جو ان کے چونکہ بیلڈر جو پیسے ہڑپ کر چکا تھا ظاہر ہے ان کے بعد سے نہیں تو ان جو متاثرین تھے ان کو عدالت نے جو ہے وہ پیسہ ان کا جو لگایا گیا تھا اس پروجیکٹ میں وہ واپس کرنے کا حکم دیا سندھ ہائی کورٹ کے جو ہے ماتاہد کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ ان متاثرین کو جو ہے وہ پیسہ چاری کرے گا بارہر سندھ کے اندر جو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مندروں بلکہ مساجد کے حوارے سے اور بھی بے شمار ایسے کیسے سے جس میں انہوں نے جو ہے وہ مندروں کے تحفظ کے ساتھ آپ نے تھرپار کر میں جیسرہ عدویات کی یا غزہ کی قلت کے بعد بچے جاں بھاک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی عدالت نے جو ہے حکم نامہ جاری کیا اور اس میں آپ نے تھر کے اندر بھی جا کر تبدیلی دیکھی اب چونکہ چیز جسز ریٹیائر ہو چکے ہیں دو دن سے بلکہ جب یہ سائن بورڈ دوبارہ لگنے شروع ہوئے ایک مہینے کا درندر تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیروپریسی کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے پہلے بیروپریسی کو لگام دیا اور اس کے بعد انہیں جو سیاستدان تھے وہ خوف زدہ تھے بلڈر اور اس کے بعد قبضہ مافیا جو ہے خوف زدہ تھے اس کے بعد اب ان کے گھروں میں دیکھا جائے تو چیز جسز کی ریٹائرمنٹ کے بعد مٹھائیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن یہ مٹھائیاں بھی میرے خیال میں ان کی کھانا رائے گا جائے گا لیکن جو عدالت نے حکم نامے جاری کی ہیں اس پر عمل درامد ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیز جسز نے کہا تھا کہ کراچی کے جتنے بھی پارچ ہیں اس میں امام کی انٹری جو ہے فری کی جائے تو سینٹرل ڈی سی سینٹرل نے خود جو ابو زیستہ روز اس بات کی وضاعت کیے کہ ڈی سی سینٹرل کے تمام پارچ جہاں جاں ٹکٹ لے کے 20 روپے 30 روپے 50 روپے لے کے امام کو اس میں داخل انہیں کی اجازت دی گئی تھی وہ انہوں نے ختم کر دیئے سپریم کورٹ کا یہ حکم نامہ ہے اس کے علاوہ بے شمار چیز ہیں میں وقتر پا وقتر جس طرح موقع ملے گا آپ کو بتاتا رہوں گا بارحل یہ جو وہ ایسے کام ہیں ایسے کرنا میں ہیں جن کا امام فائدہ اٹھاتی رہے گی اور چیف جسٹس کی آنے والی نسلوں کو بھی دعا دیتی رہے گی انشاءاللہ پھر کسی اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی